اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب حضرات سے درخواست ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برحیم ربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کے لئے انتہائی بہترین وظائف اور عملیات لے کے آتا ہوں جو دین اور دنیا کے لئے بہتر ہو دوستو آپ نے ہمارے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا ہے آگے نہیں کرنا ہے اور جو میں آپ کے لئے وظائف لے کے آتا ہوں وہ باقاعدہ کتابوں سے ان کے فضائل ثابت ہیں اور اللہ کا کلام ہے ویسے بھی ہمارا ان پر ایمان ہے تو دوستو آج میں جو جس صورت کے فضائل آپ کو بتا رہا ہوں وہ صورت ایسی صورت ہے اس کا نام ہے سورہ ملک آہ انتیسوے پارے میں ہیں تبارک اللذی بیادیہ الملک وہو علا کل شئی انقدیر یہ جو صورت ہے یہ اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ یہ وہاں کامائے گی جہاں نہ ماں باپ کامائیں گے نہ بیٹے نہ بائی نہ بیوی اور قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ وہاں سب ایک دوسرے سے باگ جائیں گے اپنے ماں باپ بین بائی ہر کوئی اپنے ایک دوسرے سے باگیں گے قیامت کے دل تو یہ وہاں کامائے گی امام ترمزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث میں وہ روایت کی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں ایک صورت ہے جس کی تیس آیات ہیں اور وہ قیامت کے دن اپنے صاحب تلاوت کے لئے جو اس کے تلاوت کرتا ہے تب تک سفارش اور شفاعت جاری رکھے گا جب تک اس کی بخشش نہ ہو جائے وہ سور ملک ہیں اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے جس کی تیس آیاتیں ہیں تو وہ اپنے جو تلاوت کرنے والا ہے جو اپنے تلاوت کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اس کا کیس لڑے گا اور تب تک لڑے گا کہ اسے جنت میں پہنچا کر ہی دم لے گی اور اسے آزاب قبر سے بھی نجات دلائے گی اور بعد روایت میں ہے کہ صورت ملک قبر کے عذاب سے بھی نجات دلاتی ہے سننے ترمیزی میں حضرت جامبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سور سجدہ اور سورت الملک کی تلاوت فرمائے کرتے تھے اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے سور سجدہ اور سورت الملک کی تلاوت کرے گا انشاءاللہ العزیز وہ رات اس کا عجر و سواب کے اعتبار سے اس کا شب قدر کے برابر ہوگا تو دوستو میں آپ کو سارے وضائف بتاتا ہوں دنیا کے لئے مال اولاد رشتے کے لئے تو سور ملک جو ہے وہ آخرت کے لئے اور ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ وہاں ہم کامیاب ہو تو یہ تو دنیا عارضی ہیں یعنی عارضی مشکلات ہیں اس کے بعد ہر انسان ہر ذی روح نے مرنا ہے دنیا ختم ہونے والی ہے تو سور ملک جو ہے اپنے بخشوانے کے لئے اگر آپ چوبیس گھنٹے ہم کاروبار کرتے ہیں دنیا پیسہ کمانے کے لئے اور اتنا ٹیم ہم موبیل کو دیتے ہیں تو آپ آخرت کے لئے بھی کچھ کریں کیونکہ ہمارا جو آخر یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو بخشیں ہمارے گناہوں کو معاف کریں رمضان کے برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کریں ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن بائی فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ